امام علی علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزوں کی پانچ جگہ پر حفاظت کرو پہلا محفل میں زبان کی دوسرا بازار میں آنکھ کی تیسرا نماز میں دل کی چوتھا دسترخان پہ پیٹ کی اور پانچ وہاں نگاہ میں حیاء کی جو انسان ان پانچ چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت زمانے میں پڑھاتا چاہتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا نفرت گناہ سے کرو گناہ کرنے والے سے نہیں کیونکہ شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا چھوڑتے امام علیہ السلام نے فرمایا لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں امام علیہ السلام نے فرمایا سب سے عظیم صدقہ اللہ کے کسی بندے کو ماف کرنا ہے کیونکہ جو انسان اللہ کے بندے کو اللہ کے لئے ماف کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس انسان کے تمام گناہ ماف کر کے آنے والی تمام مسئیبتوں سے محفوظ کر دیتا ہے